وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْدُ بِاللَّهِ الْشَيْطُ عَلَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْمَانِ الرَّحِيمِ وَعَسِنُ بِحَبِّ اللَّهِ جَلُّمِ وَلَا تَحْرَقِ عزیزہ مرامی موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ میڈیا کا کیا کردار ہے ہماری فرقہ وارجت کو حوار دینے میں بڑا معنی میں اور اس کی بنیادیں رکھنے میں اس کا کیا کردار ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی زمانے میں بھی چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا رہا ہے پرنٹ میڈیا اس کے اندر رہا ہے یا آپ سوشل میڈیا رہا ہے میڈیا کی کوئی شکل بھی جو رہے رہا ہے وہ حرار کردنے آگے اور یہ مینبروں محراب بھی کسی زمانے میں میڈیا رہے ہیں بڑے بڑے ایمفی تھیٹرز سے بنائے گئے وہ بھی کسی زمانے میں میڈیا رہے ہیں ہم روم کے اندر ہم جاتے ہیں تو فال آف دی رومان امپائر جن لوگوں نے کہا وہ دیکھتے ہیں کہ روم کے اندر اور جو نام کے اندر کس طرح سے وہ تھیٹر بنائے کے تھے وہاں پر ان کے مقرر ہی گفتگو ہے کیا یعنی کسی بھی شخصیت کی گفتگو کو کسی بھی ذریعے سے پہنچا دینے کا نام میڈیا ہے جو اس کے درمیان میڈیم استعمال دیتا ہے وہ میڈیم جو ورب ہے جو آجاتا ہے وہ نام ہو جاتا ہے تو یہ میڈیا جو ہے اس کا کیا کردار رہا ہے یہ میڈیا اس قدر بند بخت ہے کہ اس نے ستن سال کے اندر آپ کے تمام کی تمام نصب کو جو سیاسی فرقہ والی ہے دی ہے وہ اسی نے دیتا ہے آپ کو آپ کے نظریات سے منحرف کیا ہے تو اسی نے کیا ہے یہ لوگ آپ کے دماغ کو بدلتے ہیں یہ آپ کو خراب کرتے ہیں اور اپنے جن کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے وہ اپنی نظریات اور اپنی من چاہی شخصیات کو سامنے لے کر آتے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ زبان آور چرب لسان تیز ترار چلاک ہوشیار ٹائل اور پینٹکور اور سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیوڈ ہوتا ہے اس سے عوام متاثر ہو جاتی ہے یہ متاثر ہونا آپ کا فطر ہی امر ہے کیونکہ ہم ہیں غلام لوگ ہم ٹائل پینٹکور انگریزی بولتا ہے کلین شیوڈ آدمی جب ہم دیکھیں گے ہم نے اسے دیکھے ہی سجدہ کر دینا ہم نے دیکھنا ہی نہیں یہ کون ہے ہماری طرف سے وہ نغرود ہو شرداد ہو پیران ہو ہم نے سجدہ کرنا ہے ہم نے اسے کہنا ہے ہمارے زید میں یہ ایک تاثر ہے کہ ایسا شخص کیا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور علم والا شخص وہ ہی ہوتا ہے جس کے یہ ہلیہ اور یہ گیٹا کو اور اللہ نے اسی گیٹا کو نے سجھ لیے کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ہے کہ کارنا ہم خوشیوں سے تم ان کو دیکھو تو وہ دیکھ رہے میں بڑے سوٹڈ گوٹڈ بڑے پرفیوم بڑے جولی اور بڑے ہیپی اور بڑے باتیں بڑے بڑے کرنے والے ہوں گے وہ تم وہ منافقین ہے وہ بہی امان ہے لیکن امت کے اوپر چونکہ دو سنیوں تک راج کر کے گیا انگریز تو انگریزوں کا یہی گیٹاپ تھا یہی سب چیزیں تھی اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی عذکری اور ان کی فاتحانہ جو ہم پہ جلگار تھی اس کی بنا پر ہم نے سمجھا کہ ایک سچا انسان اور ایک علم والا انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہ گیٹاپ تھے مطلب یہ تو بہروپی ہیں یہ کالے انگریز ہیں وہ گورے انگریز تھے یہ کالے انگریز ہیں جو ہماری اس نصر کے حضر مارے ہیں اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی ترقی پسندوں میں آ کر کے جس طرح پاکستان کو بربار کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی کیونکہ یہ روس کی پیداوار تھے روس میں انقلاب آ گیا نیا نیا وہ ہو گیا تھا مضبوط اس نے ان کو پوری دنیا کے اندر داخل کر دیا اس لیے اس کے اندر ہندو بھی آئے اس کے اندر سکھ بھی آئے عیسائی بھی آئے خود مسلمانوں کے پچے دیر دیر ہو گئے اور سیکلوروں نے اس کے اوپر آکھے کو مسنبالی سیکلوروں کو بات کرنے کا رنگ ڈھان تھا زبان نئی استعمال انہوں نے کرنی شروع کر دی انگریزی لفظ استعمال کرتے ہیں اساند اردو مول بھی بچارے وہ ہی فارسی عربی کے مغلق مشکل مشکل الفاظ وہ بچارے ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہ ہی چیز پڑھتے تھے تو جو آدمی جو سیان اور جو علم زیادہ پڑھتا ہے اس کے الفاظ بھی وہ ہی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا میڈیکل کے لڑکے وہ زیادہ انگریزی پڑھتے رہتے ہیں اس لیے وہ انگریزی بولیں گے آپ سمجھتے ہیں شاید وہ شوخیاں کرتا ہے وہ شوخیاں نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنی روٹین کی لائف میں اس قدر مرج ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے موزن بے سافتہ وہی باتیں نکلتی رہتی ہیں اسی طرح کوئی بندہ بھی کسی محول میں رہتا ہے اس کی نکلتی ہے مولوی بچارے جب پڑھنے ہی عربی فارسی ہے تو اس نے وہی الفاظ مشکل جو ہے تو استعمال کرنے وہ عوام تک کب اس وقت مزاج بدل چکا تھا لوگ آسان اور سہل گفتگو کرنے سننے کے عادی ہو چکے تھے مولویوں پر وہ چیز موجود ہی تھی یہی شبلی نے پرانے وقت میں رونا رہا ہے اس کا جن لوگوں کے پاس آسان گفتگو کرنے کا فن ہے ان لوگ کے پاس علم نہیں اور جن لوگ کے پاس علم ہے ان کے پاس آسان گفتگو کرنے کا فن نہیں کہتا رونا تو یہی شبلی رویا ہے یہ انیس سو چودہ میں شبلی کی لیٹھ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ آج صدی گزر گئی اس کے مرے کو تو اس وقت پہلے اس نے کہا کہ میں یہ امت کا رونا یہی ہوتا ہوں اس سے رسالے کے اندر یہ باہر لکھی اب بھی جو لوگ ہیں ہمارے وہ جو ان سے بفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ مدارس کے طلبہ تو پہلے ازینی مروب ہے آپ نہ سمجھیں مدارسے کا مدارسے کا مولوی بھی اب مروب ہو چکا ہے وہ جدیس سائنس یہ ٹیکنالوجی جدیس حولیات وہ بھی اب سجدے کرنے اس سے بھی سجدہ کرنے چاہے وہاں بھی مدارسے کا ہو چاہے سنی کا چاہے جو بندی اہل ایس کا وہ سارے یہ مجھے کہتے ہیں سنائی جاتے ہیں کہ جلید دنیا آگئی کاشر صاحب ہم لوگوں کو آگئے بڑھنا چاہیے وقت گزر گیا اب ان کے موں میں یہ انہیں پتا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ بس ہم جو دنیا کہہ رہی ہم وہ ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم عالمی لوگ ہیں ہمارے موں سے جو نکلی بھی بات ہے وہ تھنٹی کو جانی ہم نے ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کوئی لفظ بھی ہم استعمال کریں لیکن میں نے دیکھا میرے پاس آتے ہیں مدرسوں سے پڑے عربی مجھے کہاتے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں زیروں یہ عربی فارسی ان کی بہترین اچھے لیکن بچاروں کو کوئی پتہ ہی نہیں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے گی کرے کوئی غالب نے کہا پتہ ہی کوئی نہیں بھی میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو بہترین ہم جو موں سے لفظ نکالتے ہیں میرے سامنے کام آدمی بیٹھا ہے اس کی اوپر پورا اثر اتاعتا ہے اس کی زندگی بدل کے لیا جانے ہیں تو یہ میڈیا کیا کرتا ہے ایسی یہ سامس ہام گفتگو جو مزار کرنے والی ہو زبان آور ہوں تیز ترار ہوں گفتگو کا جواب وہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اور آپ کی توڑ کے رکھ دیتے ہیں مذہبی وحدت پر میں نے گفتگو کی آپ کی توڑی کے دو مولوی پکڑ کے لے آتے ہیں ان کی آپس میں گفتگو کے ایک ایک میں کمزور دکھا دیتے ہیں بھی مولویوں کی تو آپس میں نہیں بنتی ایک شیعہ ہوتا ہے ایک بریلوی ایک دیوبندی بعد میں ہم لوگوں کو مو مانگے دام مانگے کہیں تقریر کرنے کہ ان کے شورت والے نام سن کے آپ کو پتہ چلے گا یا حسطی عبدالقبی صاحب کا اجراس ہے تو آپ نے لکان چھوٹ چند دیکھ کے تاہے تو چسکائی سے بندے کا ذوق بڑھاتے ہیں وہ اپنی طرف سے اسی طرح یہ سیاسی وحدت بھی توڑنے کے لیے آپ کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ نظریہ پاکستان کی بیسے چھیڑ دے لی ہیں اب اس کا اعتزاد اور رویہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے ادھر سے تو آپ کو پورا بوسٹ اپ کر دینا چودہ آگے جشن اعدادی جب ہم نے لاکھوں قربانی انہیں دیکھر وطن حاصل کیا خبریں بنالی سماٹی بھی نے خبریں اس زمانے کی بناتے بلیک اڈ وائٹ میں وہ سماٹی شروع کر دی بھی چھے اگز کو کیا خبر چلی تھی ساتھ کو کیا چلی تھی نو کو کیا چلی تھی وہ خبریں نکلے کر کر کہیں بھی لوگ کو یہ نئی شہر بتائیں وہاں پر وہ ویسے ہی خبریں پڑتا ہے لڑکا جس طرح کہ وہ زمانے میں لوگ خبریں پڑا کر ایسا شہر بنا کے آپ کو دکھائیں گے بھی اور آپ کو بوسٹ اپ پر قربانیاں دی جب ہم نے لاکھوں لوگوں کو جنڈہ لہراتا ہوا آپ کو دکھائیں گے ہم سب ایک ہیں ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں ہم ایک ہیں بدو سارے کٹے ہوئے پرچم کے نیچے سب آپ کو جو جوش دلائیں گے ادھر سے چند وقتی آپ کا تھوڑی دیر گزرے گا قائد آدم کی طریفیں کریں گے فاطمہ جناتی قربانیاں کے عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے فاطمہ جناتی طرح قائد آدم کی طرح آگے اس کی دور بھی نگاہ پہلے تو یہ بیسیں کریں گے پھر جب کبھی وقت آ جائے گا آئین کا یا مولک کے اندر اور کسی کسی گفت گا پھر دوسری طرف ہو جائیں گے قائد آدم نے پاکستان بنایا غلط تھا کہ صحیح پھر یہ بیعہ شروع کر دیں گے پھر قائد آدم کی ایک تقرید ڈونڈ کے لائیں گے اس کے اندر کہیں گے نہیں قائد آدم سیکلر پاکستان چاہتے تھے اگر قائد آدم سیکلر پاکستان چاہتا تھا تو اس کو سیکلر انڈیا لڑتا تھا وہاں بھی یہی کچھ ہندو مسلم کا مل کے رہنا اور کسی مدد کی حکومت نہ ہونے کا نام تو سیکلر ازم ہے تو یہ انہوں ہی رہتا ہے ادھر کیا ہے باقی اور سٹیٹے نہیں رہتی ہیں چھپ کر کے ایک سٹیٹ بن کے ہم بھی ساتھ چار سوبے رہ لیتے یہ چھتی سوبے چالیس سوبے ٹوٹل تھے تو یہ چھتی سوبے جو وہ رہتے چار ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہمیں تو موٹ پڑی ہوئی تھی حالانکہ مسلمان کیوں تو دادل بڑھ جانی تھی آپ سوچے بھی اگر جناہ کے دین تھا اور ایک نے تو کتاب میں کھنینا پوری اس نے چار سو حوالہ دیا چلو ہمارے لیے بہت اچھا کر دیا اس نے محنت کر کے چار سو حوالہ دیا کہ جناہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے مسلمان مسلم ملک ہمیں دے اصل بنانی چاہیے چار سو حوالہ ہے بندہ سیکلر چار سو حوالہ اور کرنے کے بعد کہ جناہ اپنے وعد نے یہ ایک چکر دیا تھا ہندوستان کے مسلمانوں تو صرف سٹیٹ بنانے کے لیے بعد میں وہ بھی اپنے جگہ سے مکر گیا چلو ہم ہمارے ہاتھ آگئے اس کی محنت تو ہمارے کام آگئے موردیوں کو تو طفیق نہیں تھی نا وہ حوالہ کٹھا کرتے ہیں ہم نے وہ تو اپنے ہاتھ میں لے لیا بھی چلو یہ چار سو حوالہ تو آیا مکر گیا یہ نہیں مکرہ وہ ہم دیکھیں گے دن کیوں نہیں مکرہ بعد اصل میں آپ کو یہ سمجھانے کی کہ یہ پہلے آپ کو ایک سیاسی طور پر سڈنٹ بناتے ہیں خود ہی یہ اس بدماش میڈیا کی جو باتیں ہیں آپ سوچیں اس کو سمجھیں یہ کرتا کیا آپ لوگوں سے پہلے یہ بنا لیں پھر یہ کہہ گے ملکی حضر ہے جو کہنا چاہیے چودہ آگست کیا دیتا ہے آپ کو وہ پہلے اسی دو چار جن میں آپ کو چھے دن رہ گئے اب چار دن رہ گئے اب دو دن رہ گئے جیسے بلکل پتہ نہیں کیا نگامہ ہو جانا چودہ آگست کو چار سلامیوں ہوں گی فوج کی آپ جنڈے جنڈے لگائیں گے تکریریں نارے ہوں گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ پاکستان کا کیک کاٹنا ہے انہوں نے کہا دیکھ تیرا کیک کاٹنا ہے ٹھیک ہے وہ کیک کاٹتے ہیں اس کا کیک کاٹ کے آپ اس میں کھا پی لیا پاکستان جہاں تھا وہی پر ہے نہ اس کے مسائل ہونے اسی طرح کوئٹہ کے اندر جس طرح کچھ دمکے ہوتے ہیں ماں کے بچے مر جاتے ہیں میڈیا کی موجیں لگی ہوئی ہیں سس اکراب بندہ اپنے سر کو اس طرح پکڑا ہوا ہے جو تھانا اور کیمرامن مووی بنا رہا ہے اس کے پاس جگر نہیں دن نہیں اس کو اٹھائے اس کو آگے کسی جگہ پر لے کر جائے وہ تو مر گیا میرے پر بیٹھا ماں نے سڑک پر ہو گیا بڑا تماشا بچہ گر گیا زخمی ہو گیا ماں پیٹی رہی ہو کچھ میرے بچے کو لے جاؤ پاس سے لوگ گزرتے رہے کچھ نے سیلزنیاں بنائی کچھ نے تصویر ایلی تیچے لکھ لیا بے حس معاشرہ جس سے تصویر بنائی بے حس تو وہ ہے اس نے کیوں نہیں آگے بٹھ کر مدد کی ملی یہ بتائیں ماں جو ہے ماں لوٹ پر ہوتی یہ ہے میڈیا یہ آپ کو مجھ کو کرتا ہے بے حس یہ کرتا ہے مجھ کو اور آپ کو پاگل ٹھیک ہے نا ادھر دکھائے گا آپ کو کوئٹا کا تماشا ادھر پھر ترانگ ہی ترانگ ہے شیمپو کی مشہوریاں لڑکیاں لڑکے آپس میں ناجتے وہ بے اسی تو ختم ہو گئی آپ کی ایک آپ گھر بیٹھیں ابھی ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے بائی جا کے بندہ ڈھول بجانا شروع کر دیں توٹیاں شروع ہو جائیں چلا تو گیرمان دی لڑکا اگر وہ دیکھنے لگ جائے تو ماں کا جنازہ تو بھول گیا اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ کیا سوچ سوچے گا اس کی سوچ کی تدائیں کیا بنے گی بنیادیں کیا رکھی جائیں گی جس کی بنیاد پر اس نے آگے کام کرنا ہے غم تو آتا ہی اس لیے کہ آدمی اپنی آئندہ کی راہ کو متین کر لے کہ مجھے اب کرنا کیا اگر آدمی کے اوپر غم ہی نہ آئے پرشان ہی نہ آئے اور یہ محرومیاں پرشانیاں غم جتنے ہیں نا یہ آدمی کی آئندہ کی زندگی کو خوبصور بنانے کے لیے آتے کہ آئندہ اس نے اپنا لاحے عمل کیا کرنا کیا کام کرنا میں آپ بیمار پڑھ گیا ہوں میں جلدی جلدی جنیاں سے جا رہا ہوں تو مجھے آپ اپنے رابقی اطاعت کر میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے یا اور اس طرح کہ حرام جدگیوں کے ادر اپنی زندگی گزار یہ اس لیے بیمار پڑھ جاتا ہے غربت کے بارے میں جب اس پر غربت آتی سوچتا ہے کہ جب میرے پاپ پیسے تھے میں نے للت للوں میں یاشیاں کئی ہیں آج اگر میرے پاپ پیسے ختم ہوگئے تو پھر مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے کہ اس وقت ربقی طرف رجوع کرتا یہ جتنی بھی پرشانی آتی ہیں تو بعد یہ میڈیا آپ کو خراب کرتا ہے پہلے آپ کو بوسٹ اپ کرے گا 23 مارک بوسٹ اپ کرے گا چونہ گز تو آپ کو بوسٹ اپ کرے گا 25 سنبر کو بوسٹ اپ کرے گا ہوئے آپ پھر جائیں گے طاقت سے اس پر چمکے سائے کرے گا یہ بتر تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے اس کے ہیشی ہیڈو لڑ جاؤ نور جہاں کے طرح نہیں سب یہی آپ کو بھڑ بڑا دیں گے پھر کیا تو گا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر نہیں بیسے چھیڑ دیں گے ملک کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی یہ کہت یہ تو ہو جائے کہ گناہ یہ ہم کس بات کو مانیں آپ یہ اکسو نہیں کرتا آپ کی یہ اکسو ہی توڑ لیتا ہے یہ ویڈیا یہ کس طرح آپ کو بربادی کرتا ہے یہ آپ کو پتا چال گیا کہ ایک طرف آپ کی مذہبی طور پر لطاہر کرتا ہے دوسری طرف آپ کی سیاسی طور پر جب بچوں کے سامنے یہ بیسے شروع ہو جائیں گی کہ پاکیساں بننا چاہیے تھا کہ اجازم کو کو عکل نہیں تھی وہ نہیں کوئی اچھا وہ بکا ہوا تھا اس کا طرز زندگی انگریزوں جیسا تھا ایسا تھا ایسا تھا یہ وہ بچہ باتیں کرتا ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا اپنا طرز زندگی انگریزوں جیسا ہو گیا یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے کپڑے یا اسے اس کے جوٹے ایسے وہ ایسا تھا وہ پہنicles بطلب ایک آدمی نے آپ کو کچھ دے دیا ہے باپ نے اپنے بچے کو لاکھے کو اچھی شاہ دے لی بچہ اس شاہ کھلونے کو یا اس اچھی شاہ کو توڑ موڑ دیتا ہے کمپیوٹر توڑ دیتا ہے بچہ تو اس میں باپ کا خصور ہے یہ بچہ ناہل ہے جس کے ہاتھ میں وہ کمپیوٹر آ گیا اس نے تو بچے کو دیا تھا بچے نے اس کے اوپر گیمیں کھیڑنی شروع کر دی اس نے بلیو پرنٹ چلانے شروع کر دی اس کے اوپر ننگی تصویریں رات کو بیٹھ کر دیکھتا ہے باپ نے تو اس کو دیا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کے وہ پلاننگ کرے کہ کس طرح تھیسیز تیار کرنے تحقیقی مزہ مینکہ سے ڈھونڈنے ہیں ان کو کس طرح آنگے بڑھانا ہے ان کو کس طرح موڈیفائی کرنا ہے ان پر کیا کیا کام کرنے وہ اسائنمنٹیں بیار کرتا ہے وہ رات کو بیٹھ کر روچھا اور دیکھتا ہے تو قصور بچے کی ناہلی اور بدماشی کا ہے کہ اس باپ پر قصور ہے جس نے اپنا تن مند دن بیٹھ کر میند کر کے بچے کو پچاز آر کا کمپیٹر لے دیا ہے قائد عظم نے آپ کو پانکستان لے دیا اب آپ اس کے اوپر یہ کریں گے یہ ایک صورتحال ہے اور سمجھ لیں میری طرف سے بعد آپ ایک بہت بڑی عظیم قوم دوسری دنیا کے جتنے مسلم مالکیں بلکل احمد ان کو تو پتہ بھی ہوااری لگیں آپ کو کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی قوم نہیں نا قدر کرتی اللہ اسے چھین کے دوسری قوم کو قدر دے رہتا ہے اور پھر جب وہ بھی کرتی دوسری کو دے رہتا ہے تیسری چوتھی خدا اپنی زمین پر کچھ نہ کچھ کرتا ہے گھماتا ہے ہم اپنے وقتوں کو گھماتے ہیں دوڑے کردشے ایام پیچھے پہلے انسان وقت گھوٹا ہے اس کے آس پارے اللہ نے سب سے پہلے عربوں کے ہاتھ میں حکومت دی عربوں نے اس کے ساتھ کیا تماشا کیا کوئی تماشا کیا مصرح ہے ان کی پاتل تھی انہوں نے کھیلی بنالی بنو میعہ بنو بار فاطمین مصر یہ سلاتین آگئے وہ آگئے میں اندرس میں آگئے پرتبہ میں آگئے ان کا کھیل بنالی کھیل بنالی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ان کے ہاتھوں سے لے کر ترکوں کو دے دیا ترکوں کے ہاتھ گئے لانے ترکوں نے کیا کیا دو چار سلطان اچھی ہے باقی سارے لفنٹر سو سو بیوی دو دو سا ہزار کنیزیں اپنے حرم میں رکھی ہوئی پانچ پانچ ہزار بچے جنہیں بار میں لڑائی ہیں یوں نہیں باپ کی وہ کہتا میں بار رسول ادھر پھر اس کے بعد پھر آکتے ہیں یہاں پر آئے ادھر مغلیہ سر پنٹ ایاش پٹھے سارے کے سارے ایک کام ڈنکا نہیں کر کے گئے یہاں پر آکے یہ لاہور کا شائع کلہ بنا دیا تماشے بنائے ہیں سارے رسول اللہ نے شائع کلے کے مغیر اپنی زندگی نہیں گزاری حضور بیٹھے تھے مدینے میں طبوک کے آخر پر جو وہاں کا اس وقت کے سب سے سوپر پاور ہرکل تھا روم کا بادشاہ وہ اس کامتا تھا نبی علیہ السلام نے خط لکھا اسی وقت چھوٹے سے عرب کے حضور اتنے سے عرب کے اوپر اور آپ نے ایران کو خط لکھا کہ ایمان لیا مرنہ تیرہ تیری قوم کا عباد پر گردن پر ہوگا یعنی نبی علیہ السلام نے تو قلعہ نہیں بنایا پہلے یہ قلعہ دیکھتے پھٹتے وہاں جاگے یہ ہماری عظمتیں رفتا ہے یہ عظمتیں رفتا ہے نہیں تمہاری یہ تمہارا وہی داردار ماضی ہے جو تمہارے سامنے بند کر آیا تاکھ مہل کو آپ دیکھتے ہیں تاکھ مہل دنایا بردماسہ اور کنیوں کے لیے تاکھ مہل دنایا بیوی دی کس مقبرے پر اتنے کبھی پیسے لگے کبھر پہ کبھر پہ پیسے لگے وہ کبھر پہ پیسے لگائے ہوئے وہ مقبرہ ہے یہ جہنگیر کا مقبرہ نور جہاں کا مقبرہ ہے کیا ہے برد مزارے ماں گریبان نے صدای نے بل بلے نے پرے پروانہ سوزر نے چراغے نے بلے میں ہم گریبوں کا کہتی مزار کیسا ہے پہلے کہہ گئی وہ کہ اس پہ نہ کوئی بل بل چہہ جہانی ہے نہ کوئی شما عوشن ہونی ہے نہ یہاں پر کسی میں آکے کوئی پھول کا ٹکڑا پھینٹنا ہے برد مزارے ماں گریبان نے چراغے نے بلے نے پرے پروانہ سوزر نے صدای بل بلے نہ کوئی بل بل آکے چہہ چانی آئے وہی حشر ہو گئے میں نے کہا واہ نور جہاں تیرے مقبرہ کو دیکھنے کے بعد وہ تیرا شیر یاد آگیا تو میں نے کہا ویرانیاں ہو جانی میرے مزار پرین آئے ویرانیاں آگئی جانتے ہیں بادشاہ کے بعد میں کیا ہے دنیا فانی ہے اس نے ایسا شیر کیے پڑا اب یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ تین قومیں اس کے بعد پھر اٹھی تینوں کی طرف بادشاہ تھی آپ دیکھیں ایک بادشاہ ترکوں کے ہاتھ تھی ایک بادشاہ ترکوں کے ہاتھ ایک بادشاہ ترک آپ کے ہاتھ تھی یہ تین آپ نے آپ ذہن میں رکھیں جب انگریزوں نے قبضہ کی یا نہ تینوں جگہ پر ادھر اس نے عربوں کے اوپر چڑھائی کر دی ادھر مصر ترکی کے اوپر چڑھائی کر دی ادھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی آ گیا زوال تینوں کی تینوں سنتوں کو ایسا زور کا دھجکہ لگا کہ واپس میں لڑائیاں شروع ہو گئے مسلمان قبیلے آپس میں لڑ پڑے بہت لڑائیوں لڑائیاں پہلے تھی فساد پہلے تھے ہم نے کیے ہوئے تھے لیکن اب کی بار اللہ میں بہت سے کہہ جب اتارانا اس فساد کے نتیجے کے اندر جب قومے نہیں خدا کی بات مانتی کام خراب ہو گیا اب مسلمانوں سب نے مل کر زور لگانا شروع کیا کہ اندر سے لوگ جا گئے جہاں برماشی آتی تھیں وہاں سے لوگ بھی جا گئے سیاسی مفقے دن پیدا ہو گئے کسی نیلی گاڑ کی تحریک چلا دی وہاں پر لڑی گل کا مدرسہ بنا دیا سرسگیر نے دیوبند کی تحریک سے مولا قاسم نوپی وہاں سے اٹھکڑے ہو گئے ادھر جمال الدین افغانی اٹھکڑا ہوا وہاں پر ادھر آپ نے دیکھا شاہ سعود کی حکومتیں نکل اٹھکڑی ادھر صرف وہاں پر سے مال اطاعت ارم اٹھکڑا ہوا تحریکیں چل پڑیں اب تینوں تحریکیں جو دیڑھ سنی سے چل رہی تھی اب اپنے ملتقی انجاب کی طرف پہنچ رہی تھی اس بیسویں سنی کے اندر آ کے انیس سو بیس کے بعد آ کے ایک قرام آپ بدلنے لگا ہے اور اب بہت ستائیس سال سامنے باقی رہے ستائیس سال میں تین قوموں نے تین فیصلے کیے اور وہ دیکھے تین فیصلے کس قسم کے ہیں اور اس میں آپ کا فیصلہ کس قدر اچھا تھا اے کاش امت کو اپنے اس فیصلے پر ناز رہتا جس فیصلے کے اوپر اس امت نے اس وقت فیصلہ کر کے قائد عدل کے پیچھے ساتھ گئے سب سے پہلے فیصلہ دیا ترکیوں میں اور ترک نے جب دیکھا کہ میری مدرم مداری کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا یہ عربی میرے پیچھے سے آگے گئے ہماری وہ جو پانچ چھ سال ساتھ کی باقشاہ تینہ اس کو ختم کیا کمال عطا تلو لیکن افسوس اس نے ختم کیا لیکن وہاں پہ کوئی خلافت کا نظام جو تھا سچا جھٹا وہ بھی ختم کر دیا ساتھ اب اس نظام کی بجائے اس کو کوئی نظام اس کے سامنے لانا چاہیے تھا اس نے نظام لانے کی بجائے بے فکوف اور احمد نے یہ سمجھا کہ میں سماجی طور پر ملک کا نانچہ بدل تو قوم کی شاید تقدیری بدلے گی مثلا کپڑے ان کے سب کے عورتوں پہ اتروا دیئے اس کے بعد سکڑے ان کو پنوا دیئے مردوں کے ساتھ سے ترکی ٹوپنیاں تروا کے ہیٹ پہنا دیئے پینٹ کوٹ ان کو پہنوا دیئے ترکی کی زبان کو رومن میں لکھنا شروع کر دیئے ورنہ وہ بھی ہماری حضور کی طرح نکھا کرتے تھے یہ سب کر دیا تہذیب کھلی کر دی سب کر دیا اور سارے ملکوں سے ناتے جتے توڑ لیے انگریز بھاگے بھی ہم انگریز بن جائیں گے انگریزوں کی طرح کا طرز زندگی ان کی طرح کے کپڑے اور ان کی طرح کی چیزیں پہننے کے بعد ہم انگریز ہو جائیں گے اور ہم بھی ترکی یافتہ ہو جائیں صدی گزر گئی صدی انگریزوں نے ان کو نہیں ماننا منتے کرتے ترکی والے جورپی یونین میں شامل کر لیں ان کو کوئی نہیں مانتا ہے انتکار ہو گیا ان کو لوگوں نے کہا ہم تو کیوں ہوں جب تک ان کو سمجھ ہی آئی انہوں نے سمجھے شاید گھلیے ملنے کے ساتھ آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل جاتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بھی چار آدمی جو تھے نا وہ چلے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا گھوڑے پر بڑے سیڑ تھے بڑے امیر بڑے کبیر چار چلے جا رہے تھے ایک کے بعد وہ کھوتا تھا وہ اس کے اوپر ہمار کے اوپر گھرے کے اوپر بیٹھا وہ بھی سوچے سوچا بھی چار بندے جا رہے ہیں کوئی اس میں آپس میں بڑے اچھے ہیں دلی کو روانا ہے تو میں بھی کوئی اس کے اندر نام پوچھتا راستے میں ایک آدمی پوچھتا ہے بھی کہاں جا رہے ہیں کہتا ہم پانچوں جو ہے نا دلی جا رہے ہیں اپنا چچھ نام شامل کرنے کے لئے یہ بھی کہا بھی میں دلی جا رہا ہوں انہیں ہم پانچوں تاکہ وہ چار گوڑوں سے بارے امیر لوگ ہیں میں بھی کھوتے والا شمال سوچوں بڑے طریقے سے اپنا دلی جا رہے ہیں پانچوں کے تک اٹھے ہوگئے یہ پانچوں جو دلی جا رہے ہیں اطاعت درکی نے بھی یہی سمجھا بساری یورپی یونین کے بارے میں جب میں لباس بدل لوں گا میں کہوں گا ہم سارے یورپی یونین کچھ نہ ہوا الٹا اسلام کی بربادی ہو گئی ترکی کے اندر ازامیں بند ہو گئیں ترکی کے اندر حاج بند ہو گیا نماز پڑھنے کو اس مسلمانوں کو اجازت نہ ہوئی ترکی زبان میں ازامیں دینے لگنی اور مجھے محمد ڈاکٹر زبان علی زدوی مرہوم بتایا کرتے تھے کہ ایک ترک آیا 250 میں اور آکر مسجد حرم شریف میں آکر بیٹھ گیا پوچھا کہاں سے اباتیس کرتا رہا باپا کی تیرے اور اچانک ازام ہونی شروع ہوگی اس باپے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو باپا رونے لگا پوچھا اب وہ کیوں رہے ہیں اس نے کہا چوبیس سال ہوگی ازام نہیں سن سکتا چوبیس سال ہوگی آج حرم پاک میں ازام آکے سنی تو رونے لگا جب آیا نا شاہد انہ محمد الرسول اللہ اسے قلب پہ ہاتھ رکھا ہائے محمد مر گیا گئی گر کے مر گیا چوبیس سال حضور کا نام ہی نہیں سنا کسی نے مطلب یہ دوٹی پر قیامت آگی آپ کے اوپر وہ ابھی قیامت نہیں آئی تھی اس قدر ڈکٹیٹر بن گیا وہ ظالم اطاعت رکھ اور بدماش شرابی زانی دو نمبر قسم کا آدمی وہ ایسی جنر مشرف کی طرز کا تھا یہ اسی طرح کا بدماش حرکتیں کرتا کتے بھی اس نے اسی طرح رکھے ہوئے تھے وہ اس نے رکھ دیا اور عمر چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبار سادگی مسلم کی ریک عورم کی یعنی ریک لامہ اکبانی مسلم کے شئر انہیں کہا ترک نادہ نکلا مسلمان ایک جگہ چلو جسے بھی کچھے پکے تھے ایک جگہ جڑے کو چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبار سادگی مسلم کی ریک اوروں کی یعنی ریک انہیں کہا دیکھ مسلمان تیرے ساتھ کیا ہو گیا تو کتنا سادہ رہ گیا لوگ تیرے ساتھ کوئی چال چال گئے تو اپنا بھی برباد کر لیا تمہیں سارا ان کے پیچھے لگ کر اور اس ترک نادہ نے اسی طرح ساری برعلامہ اکبال پھر اس سے کہ ابھی اپنی روح کی تلاش میں ہے اکبال نے کہا نہ رضا شاہ میں نہ نادر شاہ دونوں کے اندر اس کو کوئی نظر نہیں آیا اس سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ روح شرق جو ہے نا یہ بیدہ پھر رہی ہے کہ کوئی جسم ایسا ملے کہ اس کے اندر میں داخل ہو جوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت دبارہ سے دنیا کے اندر آ رہے ترکی نے فیصلہ غلط لیا ترکی نے اپنا سماجی اور سارا کو یہی سمجھا کہ دین ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے وہ میں اور آپ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا اجتماعیت سے اور سیاست سے کوئی طاقت نہیں ہے اور اس ترکی کے لیے جتنی جانے ہم نے دیئے ہیں ترکی نے بھی نہیں دیئے ہوں گی اس ترکی جانے کے لیے آپ کو کیا پتا تحریکہ خلافت کے لیے کیا ہوا دلی کے چاندی چوب میں لاکے حکیم سید مصحاد پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں میری ماں نے دلی کے چاندی چوب میں لاکے بدیشن مال جو انگریزوں کے مرد سے میری نانا نے لاکے جہیز دیا تھا انگریزوں کو جلانے کے ہم تمہارا جہیز بھی کتنے لاکھوں کا زمان تو اس کو آگ لگا کے فضا کر دیے نفرت ہے تم سے ہم تمہارے ملک کا مال بھی نہیں لے عورت اپنے جہیز کو آگ نہیں لگا تھی لیکن اس وقت عورتیں ایسی برمائج چھوڑی گنڈی بنی تھی جن کو آپ بھی چاہیے باہر کی ساری چینے اور اولاد تک وہ باہر بہجتی پڑھنے کے لیے اس کو خلافت کی تھی پڑھی تھی جہاں بیٹا خلافت پہ دے دو بی اممہ کی آواز آتی تھی اس وقت انہیں کہا اپنے بچوں کو میں دودھ دی بکشوں گی جب تک علی برادرال جب تک خلافت تم بہار نہ کر رہے ہیں مرگ علی بھی محمد علی جوہر بھی اور اس کا بھائی بھی انہوں نے بڑی تحریکیں چنائیں اور سوچ کچھ نہ ہو سکا اور یہاں سے چندے کٹھے کر کر کہ ہم نے وہاں پر بیجو اور آج تک کٹی پر ہمارا احسان ہے اس لیے وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں ان کو پتا ہے اس وقت لوگوں نے بچاروں میں ہمارے ساتھ اس وقت انیس انیس کے اندر قربانیاں دیں جب آپ کہتے ہیں ہم پاکیسان جپیاں ڈالتے ہیں آپ کو دیگر ممالک سے چھوڑ چھاڑ کے جائیں کبھی انکرا کے اندر وہ کہتے ہیں ہاں بلکہ تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس وقت میں وہ آج تک کسان ماند ہے بڑی چلائی تحریک لیکن تحریک نہ کام ہوگی اس کے بعد دوسری تحریک پھر عرب کے اندر اٹھی عرب کے اندر جس وقت وہ تحریک اٹھی وہ ترکی کا ہی نمائندہ تھا شریف حسین مکہ کا گونر تھا انگریز نے اس کو لالچ لے دیا اور کہا کہ نہیں تو اپنی نیشنل ایزم کا نعرہ لگا کہ ہم عرب ہیں ہمارا ترکوں سے کیا تعلق ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نہ ہنو ابنائے فرائے نہ اس وقت مصر کہہ ہم فیرونوں کی اولاد ہیں مصریوں نے یہ نعرہ لگا دیا اس وقت اور قرآن مجید لجا کرنا انہوں نے اس وقت کیا فیرون کا جو مجسمہ تھا اس کے قدمہ جنیچے رکھنی جاتی اور کہہ لیا کہ ہم تو فیرونوں کی اولاد ہمیں اس قرآن سے کیا غرض یہ ایک اپنی ہے ہم نسلیں ہیں ان فیرونوں کی جنہوں نے دنیا کے اوپر سکھ و حکمرانیاں کی اس نے اس وقت پھر عربوں کے اندر یہ بہت جگہ جئی کہ ہم عرب ہیں اور نیشنل ایزم اور اربیل ایزم اس کو پھر اس نے جگہ دیا ٹھیک ہے وہ پورے عرب کے اندر بغاکتے ہو گئیں کئی ٹکڑے کر دیئے انہوں نے جس طرح کہ ریاست خلیج ریاست کے ٹکڑے کی قطر ارمان یہ سب بنائیں یہ پہلے ساری یہ ایک ہی تھی ریاستیں اس طرح یہ انہوں نے مصر اردن ربنان اور شام اور جو اراک ہے اس کے بھی ٹکڑے انہوں نے اسی طرح ہی کر دیئے اور کرنے کے بعد اس کے بیٹوں کے درنگا نے ایسے بانٹ دیا جس طرح بندرنی آپس میں ٹکڑے بانٹ دیتے روٹی کے لیے اس طرح آپس میں مانی کارکی جبیریں جس طرح ان کی ہوتی مسلمانوں کو مانٹ لیے اور نبی علیہ السلام سے رشتہ توڑ لیا تہذیبی طور پر آپ دیکھیں وہ سارے اب عرب میں چلے جائیں وہی پینٹے وہی شھٹے وہی سب کو جیز نیچے سے پینی ہوئی ہوتی ہیں لڑکے سب سے زیادہ بدماش ان کے وہی بیلی ڈانس وہی سب کو ٹی وی جو دیکھیں گے حضور سے اپنا ناتا توڑ لیا سیاسی طور پر نبی لیل سے الگ ہو گئے اور ہمارے جو اس وقت سعودی حکمران ان کے باپ نے شروع تو خلافوں سے بانتی تھی لیکن اس نے اسی دور میں اعلام کر دیا ابھی سہر نہیں لوگ ابھی خلافت کے اس لیے یہاں ملوکیت کو پہلے کراتے ہیں یہ دوسرا ہم پہ حملہ ہو گیا ترک اس طرح جائے گئے سارے عجم ہمارے ہاتھ اس طرح یا عرب ہمارے ہاتھ سے ادھر سے لگا دو پیسلے دو قوموں نے لیے ترکوں نے اور عربوں نے اور رجموں نے وہ تباہی ہو کے رہ گئی اور ہم آپ یہاں پر بیٹھے رہ گئے اور ان کے ایرام کے اندر بھی آپ آج چلے جائیں نا وہاں بھی یہی ہے سارا معاشرہ غرب زدہ بلکل وہی کپڑے جوتے رنگ یہ انقرام کے نعرے اس لیے تو سچا اسلام وہاں بھی نہیں ابھی یہ تک آیا نا اس کی وجہ کیا ہے وہاں شیعت ضرور آگئی شیعت والا اسلام آگئی سچا اسلام نہیں ابھی تک وہاں پر آیا اور ابھی تک وہ اس تحصو میں ڈوبے ہوئے کہ ہم عجمی ہیں اور ہم عربوں سے زیادہ ذہین ہیں اور زیادہ عرب اس میں ڈوبے کہ ہم ہیں اس لیے ان کی آپس میں لڑائیاں ان کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کم کے اندر سارا رد وہاں بھیوں کا ملے گا میں تو ایک ہی آیا ہوں میں تو پر پاکھوں میں تو وہاں لہتا ہوں ادھر آپ ام القرآن کی یونیوسی کے باہت آجائیں مدینہ یونیوسی کے باہت وہاں جو مکمہ بنے سارا الادشیعوں کا وہاں ملے گئے علم نام کی کتاب ریاض میں ہوگی مصر مصر میں کوئی چھپتی وہاں لینے کے لئے ہم جاتے وہاں سے رابطے کرتے ہیں ان کے پاس دونوں دو سطنے ملی ہیں ادھر سے مذہب پر دونے برباد فرقے کو پرموٹ کیا اسلام کو دونوں نے کوئی پرموٹ نہیں کیا یہ آپ سننیں یہ دو قوموں نے اس طرح سے کر کے اپنا تہذیبی دامد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیا اپنی معاشر حضور سے توڑ لی اپنی اقتصادیات حضور سے توڑ لی اپنی سیاست بھی سانی حضور سے توڑ لی نبی کا طرز زندگین کے لیے کچھ نہ ہوا اگر عثمانیوں پہ کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونیں ساتھ ہزار انجون سے ہوتی ہے سہر پیدا اکبال نے کہا جو کچھ ہو گیا اور جو بربادی آگئی ترکی پر اور کوئی بات نہیں مسلمان اپنا دل نہ چھوٹا کر تجھے چاہیے کہ تُو اپنے دل کو پڑھا کر خدا ابھی شاید تجھے کچھ اور ابھی دکھائے گا چرکے نیلی فام کچھ دوں اکبال نے کہا کچھ ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ پھر وہی شہر بیدار ہوگا اکبال نے کہا میں نے سن لیا کان لگا کے آسمانوں پر فیسرے ہو گئے کہ شہر بیدار ہوگا شہر ہوا بیدار پھر پریسگی رہے موسلمان جو اپنی سنگیوں سے جنہوں نے جو بادشاہتیں ادھر بھی تھی انہوں نے بادشاہتیں توڑ کے ڈکٹیٹرشپ نازل کر لی اس نے بادشاہت توڑ کے پھر بادشاہت لے آیا ادھر مسلمان بیدار مکس اب کی بار میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث جائے زیعی ہے زیعی فہلے جب میں یہ پڑھتا ہوں میں کہا رسول اللہ کو ادھر سے ضرور تھنڈی ہوا نہیں ہوگی آخر اللہ نے اپنی باتیں سنائیں اپنے نبی کو کہ تیرے مکہ مدینے پر حملہ ہو جائے گا مسلمان وہاں مارے جائیں گے پاکستان کی بھی کوئی خبر دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری باتیں اس کے اندر بتائیں لیکن ہوا پھر کیا ہوا پھر یہی کہ پاکستان جب پھر بنا اور اس کے پھر فیصلہ لیا یہاں کی ساری تہذیبیں کتنے مولوی تھے وہ کہتے ہیں ساتھ رہنا چاہیے سیکولر کہتے تھے کہ نہیں ہمیں یہاں پہ سوشلزم لے کر آنا چاہیے کیمونسٹ کہتے ہیں کمیونسٹ لے کر آنا چاہیے نیشنلسٹ کہیں ہم نیشنلس مسلمان ہیں کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے لیکن امت کا برس گرے پاک و ہند کی امت کا اجتماعی ضمیر ابھی زندہ تھا یہ لوگ ابھی مجود تھے انہوں نے کہا نہیں ہم زندہ ہم مرے ہوئے نہیں ہم گھار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ ہیں تیرے آخر تیرے نبی کی امت میں سے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نہیں گئے انہوں نے کہا سیاست ہوگی وہ بھی وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی دے اور ان کو یہ ہوگا کہ اگر مسلمان کو کسی قسم کی فنون چاہیے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیں گے اور ان کو انہوں نے سوچا کہ اگر ہماری اقتصادیات ہوگی وہ بھی وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے اگر ہمارا طرز زندگی ہماری معاشر ہے یہ کرتہ شلوار کیوں نہیں آپ کی جان چھوڑتا آپ جمعے والے دن ہیں پانچ دن آپ شلوار کمیز اپنے دن سے دور رہتے ہیں جمعے کو کیوں شلوارے کمیزے پہن لیتے ہیں آپ کیوں پھر ہی دو پر شلوارے کمیزے اور کرتے پہنتے ہیں کبھی غور کیا آپ نے آپ کو تو شاید پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کیوں اسے پیٹے شٹے نہیں پہنتے ہیں مجھے بتائیں نا آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لباس وہ لباس نہیں ہے جو میرے آقا کو پسانتا ہے یہ میری تہذیر میری اقدار سے کوئی میل نہیں کھاتا سوچے آپ کے اندر روح تڑپ رہ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روحیں تڑپ نہیں ہیں وہ نکلتی ہے وہ کبھی جنگ سرچ نکال کے نکلتی آپ چھپاتے ہیں اپنی نفس اور اپنی خواہشوں کے ذریعے اس روح کو چھپا چھپ شادی پر تو یہ لباس پہن لیکن آخر آپ اپنی نماز کے لیے کیوں لباس اس طرح کا پہنتے ہیں کبھی آپ نے سوچا اس بات کو یہ باتیں آپ کو سوچنے والی ہیں آپ کے اندر ابھی وہ چیزیں باقی ہیں آپ مر نہیں گئے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے قلبوں کے اندر زندہ اور جو اقبال اس زمانے پر دیکھا دیکھ شکست رشتہ تصویح شاہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصویح شاہ اور برہمن کی پختہ زناری بھی دے اقبال نے کہا تھا مولوی کی تصویح کا دانہ ٹوٹ گیا اور ایک ایک کر کے دانہ گر رہا ہے ایک ایک دانہ کے لیکن ہندو جو تصویح یہاں پہنٹا ہے اس کے دانے پورے پروے ہوئے وہے کٹھے ہوگئے ایک بار لے کا سارے کارڈس بنا کے مسلمی بنا کے تم لوگ لگ ہوئے تمہارا ہی گروہ ادھر جائے ملا دیو بنیوں کا بھی اور کسی فرقے کا بھی آپ نام لے لیں اقبال لگا مولوی کی تصویح وہ ٹوٹ گئی ہندو کی تصویح اپنے جگہ پر یہ ہے تو یہی تو رول ہے سارا جب آپ کے مائل ٹھیک نہیں مولوی کا یہی تو ہتھیار ہوتا ہے جب یہ ہتھیار ہے آپ کے ٹھیک نہیں تو فیس مجمع پر جو آج تک یہی ٹھیک نہیں کرا سکا اور افسوس میرے حضرت صاحب چلے گئے اسی دنیا سے وہ اسی طرح روتے چلے گئے برکیف بات آپ کو کیا کرنی کہ بات اس کو یہ بات سمجھ لیں آپ سارے جتنے لوگ بھی ہیں کہ یہ پھر آخر آپ نے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے یہ زور لگا دیا کہ ہم کچھ بھی کریں گے نا ہم اپنے اسلام کو بچائیں گے اور کوئی وقت ایسا نہیں ہم آنے دیں گے کہ جس کے ذریعے سے اسلام جو پیچھے پڑ جائے گا یہ آپ نے اپنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کے ہاتھ میں انیس سو چالیس میں بیعت کی یہ وہ کرداد نہیں تھی کرداد آپ سمجھتے اس کو کرداد مسلمان نہیں سمجھتے وہ کرداد نہیں تھی وہ امیر المومنی چل لیا آپ نے اس سے پہلے کہ صاحب سلطہ ہوتا آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے ایک امیر المومنی بنا لیا آپ نے اس کے ظاہری گیٹ اپ اور اس کے حلیہ کو دور کر دیا اور اس کی کال اور فیل کہ جو اندر امیر جماعت کے اندر شیعہ ہونی چاہیے آپ نے وہ شیعہ پیدا کر دی اس کے اندر اور اس کے ہاتھ پہ سن سن تا انیس سو چالیس تا اس مارک میں بیعت ہو گئی کہ اب لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹھ کے رہے گا ہندوستان یہ آپ کی قوت تھی آپ نے اس وقت اٹھا رہا اور یہ آپ کی عبادت دات تھے وہ آپ سے کم پڑے لکھے تھے ان کے پاس کوئی نالج نہیں تھا کوئی علم نہیں تھا کوئی انجینرنگ نہیں تھی ان کے پاس کوئی ڈاکٹری نہیں تھی کوئی اور شاید نہیں تھی ان کے پاس ایک شاید تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس ان کا ادام ایمان تھا پاک ماہوں کے شیر سے دون پی کے انہوں نے وہ بچے ماہوں نے جنے تھے تحجنیں پڑھ کے جن بچوں نے کہا ہم عذر پر ضرور ہے لیکن پاکستان بنائیں گے کوئی بھی صورتحال ہو جائے یہ آپ کا جذبہ تھا آپ نے اپنا دامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں توڑا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں آپ کو آپ کے اندر کے اچھے بتاتا ہوں کہ آپ کے قلبوں کے اندر آج بھی نور باقی ہے اگر آپ اس نور کے ذریعے سے اپنے قبلہ درست کر لے تو یہ پاکستان ایک دم سے ایسی قوت بن کر بنے گا اور اسلام کا قلعہ بن کے پوری دنیا پر چھا کے ان ظالموں فاسکوں فاجروں مشکوں اور کافروں کے حاسے ساری امامت چین کر کے اپنے ہاتھ میں امامت لے لے گا اور دنیا کا سپریم یہی بن سکتا ہے افسوس آپ کو میڈیا کے ہی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میڈیا آپ کے ساتھ کیا چلا کیا کرتا ہے آپ نے فیصلہ لیا کہ ہماری سیاسی تبیریں وہ ہی ہوں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی ہمارے آئین بنے گا قانون بنے گا وہ ہی بنے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ہم اپنے ملک کے حقراد آدھیں مقاصد فوری طور پر سیکلوروں کو سب سے زیادہ وہ بری لگتی کہ وہ غلط تھی اس کے اندر آپ کی جڑوں کے اندر لکھ دیا گیا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر اس ملک کے اندر کوئی آئین کوئی دستور کوئی قانون کوئی لاغ کوئی سینچن کوئی شہر ہی بن سکتی ہر شہر وہی ہمیں بنانی پڑے گی جو ہمیں گو افسوس ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مسلمانوں سے ہرشہ چھین لی گئے اور مسلمان دل پر پرشان ہو گئے اب سوچ یہ کیوں سارا کچھ ہوا یہ اس لیے ہوا کہ اب آپ کا ویڈیا آپ کو دو تین چار پانچ رام اسے ڈنس رہا ہے کبھی آپ کے اس بہادہ سکول نکم میں اثار اور ان کو یقین جانے میرے سامنے بٹھا لیں ایم میں ہسٹری کر لیے ہوئے ایم میں پاکستان سٹڈی کیے ہوئے اس طرح اور بڑے بڑے ہسٹریوں کے میرے سامنے بٹھا دے پیئے چلی اگر پانچ منٹ کے لیے گفتگو گا گیا جاہر کا بچہ میں آپ کو بتا دوں وہ آپ کے بچوں کو کہتا ہے پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا پاکستان ایک سیکلہ سٹیٹ تھا آپ کو معاشی پریشانیت نہیں ہے بدماش رام دی کہتا پھر تا ہے پاکستان کی ذات میں یہ کیلہ اور گن ہے جو لگ گیا اور کسی مسلمان کو چاہیے کہ اس کی طبیعت صاحب کرے جا کے وہاں اس کی یہ پاکستان کیوں مسلمان بھوکے ہمارے تھے جائدادیں ہماری وہاں مربع زمینیں ہمارے وہاں کاروبار ہمارے وہاں اور سب کچھ رسول اللہ کے نام پر مسلمان دھوک کر آگئے کہ ہم وہاں جاکے غربتیں کٹ لیں گے مزدوریاں کٹ لیں گے بیٹیوں کیستیں ہم تباہ کرالیں گے بچوں کو نیلوں میں ہم کرالیں گے ہمارے سر کٹے ہوئے اور ہاج کٹے ہوئے ہوں گے ایسی قربانی رسول اللہ کو تو کبھی مکہ شریف مدینہ شریف کے لیے نہیں حضور نے دی جتنی قربانی مسلمان دھوک کر در رسول اللہ کے نام پر دے گی آپ سوچیں کہ آپ کے اندر جو قوت ہی آپ نے وہ فیصلہ لیا جو نہ عرب لے سکا جہاں دین اترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کی زبان عربی جو قرآن کو پڑھ دے وہ لوگ نہیں وہ دین سمجھے جو آپ سمجھے وہ ترک جو پوری دنیا کے اوپر چھے سو سال حکمرانیاں کرتے رہے اور جن کی شجاعت اور جن کی بہاری کی دادتان تاریخ کی ادھا رقم ہے آپ نے بہت آستان رقم کر کے لکھا لی کہ وہ ترک بھی ساری زندگی ترپ رہے وہ ترک اسی ازام کے لیے اسی اقامت کے لیے اور اسی کے لیے وہاں بغاقتیں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے اردگوان دبارہ لے کے آنا گولنگ نہیں واپس اس کو واپس لینے وہ چاہتا ہے ہم یورپ کی طرح کا بن جائے وہاں کا ازام خیال بن جائے وہ چاہتا ہے شکر کریں آپ کے کوئی اوپر ایسا مسلط نہیں ہو گیا جس نے آپ کو یہاں پر ازام بھی آپ کو بانکلا دی اور آپ میں سے کتنوں کو ہارٹ ٹیک ہوتے کہ آپ کو پھر اس وقت پر چلتا ہے جنہوں نے کبھی ازام نہ سنی ہوتی فیصلہ آپ کی قیادت نے جو لیا وہ نائے عرب کا بادشاہ وقت قرآن حدیث پڑا ہوا سعودی عرب کا سعود وہ فیصلہ نے وہ لے سکا جو کائی جازہ محمد علی جناح نے فیصلہ لے فیصلہ اس نے پڑھ لکھ کر سمجھ کر گوھر کر کے پھر اس نے فیصلہ لیا اور مقدمہ اس نے اس طرح ڈیل کیا جس طرح مقدمہ ڈیل کیا جاتا اور اس نے سمجھا یہ ایتیزہ لاز لاز کیس فار می فرام دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس ایک آخری مقدمہ ہے پہلے مقدمہ دیتے تھے اب مقدمہ دیا مجھے محمد رسول اللہ کہ لے میری امت کا جو مقدمہ یہ تُو نے لڑنا یہاں پر آ کر اس نے اس کیس کو سٹڈی کیا اس کیس کی بنیادیں ساری دیکھی کھنگار لیا انگریزوں کا کونہ ٹیبل پر بیٹھ کر آپ انگریزوں سے ٹاک کر کے بغیر جنگ لڑے جو سعود نے تلوار چلا کے کینا وہ جنگ سے لڑے بغیر جو آپ کا اکمال اطاعت ارکی نے تلوار چلا کے دنیا کو منوایا اس کے بغیر جو اس نے لوگ کے کپڑے مدروا کر کیا اس کے بغیر اس نے فیصلہ لیا کہ ہم جیئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم مریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی پر اور دنیا کو ہم ایک ایسا لیبورٹری دکھائیں گے جہاں اسلام کی اصولوں کو ٹیسٹڈ کر کے بتائیں گے کہ یہ اپ ڈیٹڈ ہے یہ کوئی اپ ڈیٹ کرنا نہیں پڑے گا ہمیں یہ پہلے سے ہمارا ہے ہم آج بھی دنیا میں ویسے چل سکتے جیسے چودہ سنیاں پہلے پڑھتے جائے سکتے انہوں نے اس نے اس نے اس کو سب سے زیادہ لیس صورت سے پیاد تھا اس کا نام تھا کل یا ایہ العیب جو اس نے سمجھی نہ وہ نہ میں یہاں تک سمجھ سکا ہوں نہ بڑے بڑے شیوق الحریف سمجھ سکا کہ جو اس نے سمجھ اس نے کہا یہ عمل کا کھام ہے کافروں سے اعلان کر دو تہذیب تمدن معاشرت اقتصار زندگی جینا مرنا ہمارا ہر طرح کافروں سے الگ اے کافروں جس کو تم پوچھنا کیا ہے پوچھنا اس طرز زندگی کو اختیار کرنا اس معاشرت کو اختیار کرنا جس کی بنیادوں پر جس کی بنیادوں پر انسان زندگی گزار سکے اس سے کہا ہم وہ طرز زندگی وہ سیولائیزیشن وہ کلچر وہ ڈیموکریسی وہ آپ کا جتنا بھی سوشلزم سب ختم فنا ہو جائے گا یہ ساری ڈیموکریسیاں اور برکرا لے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز سیاست اسی پر آپ کو اس سے لاکر کرنا آپ کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو فیصلہ پوری دنیا کی قوم میں نہ لے سکی آئے آپ بھی ملوکیتی سے تھے بادشاہت اتنا پہلے آپ کے اوپر لیکن آپ نے کہا اس بادشاہت نے ہمیں دیا کیا ہے کیا اس بادشاہت نے لیا ہماری چھے سدیاں آٹھ سدیاں بربادی کر دی اور رنڈیاں اور کنجریاں مسجدے شاہی مسجد کے ساتھ ان کے بزار بنوا دیئے گئے وہاں پر جا کر کے یہ ہماری تحضیب ہے یا بادشاہ کی رنگلے شاہ کی یہ ہے کہ وہ عورتوں کو سیڑھیا بنا کے اس کے اوپر چڑھتا اور عورتوں کی چھاتیوں کو پکڑ پکڑ کے چاہتا ہے یہ ہماری تحضیب ہے آپ نے فیصلہ لیا کہ جب ہمارے یہ بادشاہ نیویاں کر کے یاشیاں کر کے ابھی تک نہیں رجے ان کو ملک بضل ہی ہونا چاہیے برما کے اندر اور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے دو بندے بھی ہونے چاہیے وہ وہاں پر جا کر مرا ان کے خاندان بھی وہاں مغلیہ خاندان کا مر گیا مرا تو صحیح مرا نہ وہاں پر جا کر کے آخر اپنے آقبت آئی لہا اپنے سامنے مقافحات عمل ہوئی اپنے بیٹوں کا خون اللہ نے کہا دیکھ کتنی ماں اس وقت روتی ہوں گی اپنے بیٹوں کے لیے جب تیری ست نہ تھی تو کوئی اسلامی نظام کا احیانہ کر سکا اب پہی اپنے بچوں کی کٹے ہوئے سر دیکھے این اید کے دن اید الفتر کے دن آپ کو وہاں اسے سر کاٹ کے میجر ہیڈسن اس کو بجوا دیئے کہ دیکھ تیرے بیٹوں کو تھیک ہے کہ اس نے دیکھ کر کہا کہ تیمور کی اولاد اس طرح نہیں آیا کرتی لیکن فیصلہ جو اس امت نے لیا اپنے زوال کے بعد وہ چودہ ستیوں میں کوئی قوم نہیں لے سکی جو برسگیر پاکوہین کے مسلمانوں نے فیصلہ لیے میرے سے چیلنج ہے پڑھ لے جا کے طریق کے طالب علم استاد پڑھ لے انگریزوں کے تھیسز پڑھ لے میں یہ چیلنج کرتا ہوں جو فیصلہ آپ نے لیا تھا اس سے اچھا عالی بہتر این ایسلام فیصلہ کہ ہم ایک بالکل ملک لگ چلائیں ٹھیک ہے آپ نے کہ اباوجداد جنہوں نے یہ چلانا تھا وہ مر گئے راستوں کے در وہ تو طریق راستوں میں مر گئے آگے بچوں کی پروش کرنے والا کوئی نہ رہ گیا یہاں بھوک تا کی طرف تو وجہ ہو گئی ورنہ اگر آپ اسی فیصلے پہ رہتے جو آپ کے بڑوں نے اور بزرگوں نے داکیوں نے اور ماں اور باپوں نے پردادوں نے لیے ہوئے تھے نا وہ فیصلہ اگر آپ کا اس وقت کا رہتا اور اسی پہ آپ برکدہ رہتے دولتے نا استقامت دکھاتے حالات کس طرح کے ہوتے جیسے قائدی آزم نے کہا تھا کہ مسلمان مسیبت میں گھبرایا نہیں کرتا اس کا اردو میں تھا والٹن میں جب اسے دیکھی رہے کٹی پھٹی لاشے دنیا وہ انگریزی بولتا تھا اس بچارے کو اسے ٹوٹی پھوٹی اٹھو گی تقریر ابھی تک موجود اس نے اٹھ کر کہا اس نے کہا سن لو مسلمانوں مسلمان مسیبت میں گھبرایا نہیں کرتا نا رہلا کے اس نے کہا یہ پاکستان کی جتنی قربانیاں تم نے دی ہیں اس سے کئی کنا زیادہ تمہیں دے کر اس کو برگنا رکھنا ہے آپ دے رہے قربانیاں کھرکش حملے مسلم میں مام بارگاؤں میں سکولوں میں عدلیاؤں کے اندر پولیس ٹیشنوں کے اندر سڑکوں میں کاروباری جینا دوپر کر دیا کفر میں آپ کا لیکن مسلمان کہتا ہے بڑھتے ہی چلے جاؤ بڑھتے ہی چلے جاؤ بڑھتے ہی چلے جاؤ آ گیا مجھے اسگر صدائی اس موقع پر یاد اس اسگر صدائی میں روپ پہ انگلی اس وقت اگر وہ نہ ہوتا پچیس وصد پاکستان یہ شیر ہی کنا لے سوال کر لیا کہ پاکستان کیا ہوگا جو اس نے بتایا وہ اس این احمد منی کو نہیں شیر سمجھا سکتے وہ شیر ابو الکلام ازاد کو کہا سمجھ آتے تھے جو پاکستان کا مخالفت تھا وہ تعالی شاہ بخاری اور زفر علی خان کو کیا پتا وہ خات ساتھ تحریک کا نائت اللہ مشرقی ہوتا اس کو کیا سمجھانے تھے یہ چاہلے مطلق ہے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ساری چلے کیا آپ کہتے ہیں میں ان کے اوپر میں ان کے تقدسوں کو کیا کروں نمازوں روزوں کو ان کی دوسری تیزی فقی کام پہلے میں ہو گئے پہلے تفسیریں دی لوگ لکھے لکھا اس اسگر صدائی نے صدائی تھا نا پاکستان کے بارے میں صدائی تھا اس نے لکھا کسی نے پوچھا اسگر پاکستان کا کیا مطلب ہے جو آپ بنانا چاہ رہے ہندو نے سوال کر دیئے بس رات سویا ایک ایسی بات اس کے ذہن میں آگئی پتہ نہیں الہام کر دیئے اچھے شاعر کے دل میں اللہ الہام کر دیتا ہے اور اس سے پھر اس وقت وہ ایک الہامی نظم لکھی وہ سناتا ہوں آپ کو شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجار جاری ہے اس نے کہا لڑ پڑا میں وقت آگئے جنگ شجار جاری ہے آتشو آہن سے لڑ جا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس وقت اس سے یہ پڑھا ہے آتشو آہن سے لڑ جا باپ چل جائیں تیرے بچے مار جائیں جو تنہا ہو جائیں تروانوں سے ایک ایک گھر کے بارہ بارہ ہمارے کاندھا ایک گھر کے بارہ بچے کٹھا ہی باپ کے سامنے مار دی اسے کرنے اتار کے اتر جائیں وہاں پہ آتشو آہن سے لڑ جا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حادیو رہبر سرورے دی صاحبِ علم و عظم و یقین حضور صاحبِ علم تھے حضور حوصلِ طاقتیں نبی گبرائی علی مکہ کے اندر مشکلات سے آگے قرآن کی ماند حسین جیسا قرآن تھا ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصہ قرآن کی ماند حسین احمدِ مرسل صلی اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چھوڑ تعلق داری چھوڑ برادریاں ہو گئی دی کٹھی رائنگوں نے کدھر ووڈ ڈالنے چٹوں نے کدھر ڈالنے تیلیوں نے کدھر ڈالنے موچیوں لواروں نے کدھر ڈالنے برادریاں ہو گئی برادری بیت میں ہو گئی چھوڑ تعلق داری چھوڑ اٹھ محمود بتوں کو تو انہوں نے کہا تو محمود ہے یہ برادریاں کہتا ہے اٹھ محمود بتوں کو تو جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ غیر اللہ کا نام بٹا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جورت کی تصویر ہے تو ہمتِ دلگیر ہے تو دنیا کی تقدیر ہے تو اپنی تقدیر آپ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نگموں کا اجاز یہی دل کا سوزو سا جہی وقت کی آواز یہی وقت کی یہ آواز سنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پنجابی ہو جاں افغان مل جانا شرط ایمان اتحاد یہ پھر ان کا والیت کے کھلا مل جانا شرط ایمان ایک ہی جسم ایک ہی جان ایک ہی رسول ایک ہی خدا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تجھ میں ہے خالد کا لھو تجھ میں ہے تاریخ کی نمو شیر کے بیٹے شیر بن شیر بن اور میلان میں آ تجھب ہو تہزیب کے فن تینوں باتیں کی مذہب ہو کہ تہزیب کے فن تیرا جلہ گانا چلن تو تینوں جبوں میں کافروں سے لگ ہے اپنا وطن ہے اپنا وطن غیر کی باتوں میں مت آ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے عصقر اللہ کرے پاکستان اس وقت تحریک چل رہی تھی ننی کلی پر مان چڑھے چلتا تھا ننی کلی پر مان چڑھے پھول بنے خوشبو مہکے وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہزار خطبے قربان اس عصقر صدائی پر خدا کی کروڑوں اور بے شمار رحمت اس عصقر صدائی پر میرا تمہارا نظریہ غلق کرتی ہے پاکستان کا اجازہ نے ادھر مقدمہ لڑا دنیا کے موہ کے اوپر یہ بات آگئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا بتائیں تجھ کو مطلب جہاں غیر کی کوئی حکمرانی نہ ہو جہاں غیر کے طرز زندگی پر کوئی زندگی نہ گزاری جائے جہاں ہمارا امام ہمارا ہاتھی ہمارا مرشد ہمارا سروردی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرابہ قرآن اور لوگ پر تو قرآنی قرآن سر سے اوپر تک زندگی اس کی ساری قرآن وہ ہماری طرز زندگی جو فیصلہ آپ نے دیا نا آج تک آپ نے یہ ڈکٹیٹرشپ کے اخلاف کتنی آپ کے ملکے اندر تین دفعہ لگی جتنی مضامت آپ نے کی مولانا مدودی کو پھانسیوں کا حکم ہو گیا کوڑے لگے ٹھیک ہے نا زیاہ کی بھی چاہے جتنی مرضی اچھی اور دنیا خلاف ہو گئی مشرف کے بارے میں لوگ تنگ ہو گئے اور آج بھی برے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر ڈکٹیٹرشپ کا ہو جائے آم نیتھا جائے ٹوٹی پوٹی چہموریت میں کہتا ہوں چلنے دو اور چلنے دو دو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے لو نکھار آتا چلا جائے گا وہ بھی تو تم نے تیس سال ضائع کی ان جو تین دفعہ ڈکٹیٹروں کو بلا کے کیا دے گئے تم کو ایک کالا باز نیرم تم کو بنا کر نہیں دیکھ رکھے جس سے بجلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اتنے ہی نیک تھے چھوڑا ساری بیس ہی کچھ نہ آپ کو کر کے دے یہ حکومت جائے گی کوئی اور آئے گی وہ جائے گی پھر کوئی اور آئے گی پرسیجر کو آگے بڑھنے دو دو فلٹرائزیشن کا کام تو ہونے دو کہ کس طرح رفائنری کی جاتی ہے زمین سے خام مال ہمیشہ نکالا جاتا ہے پھر اس کے اندر سے تیر سولہ چیزیں نکلتی ہیں وہ جو زمین سے ہم جب نکالتے ہیں پیٹرول سولہ چیزیں اور اس کو رفائنری مشین لگنے دو ابھی مسلمانوں کا خون پہنے دو ابھی ان کو مہنت کرنے دو ان کو جانا ہے ہشت تک ہشت تک جاؤں گا میں یوں ہی بہتر مجھ کو میرے نبی کا دھر مل گیا مفلسے زندگی مجھے کہے نہ بکوئی مجھ کو میرے نبی کا دھر مل گیا اوہ ہم مفلس نہیں ہیں ہمیں کہتے تم کنگال ہو گئے تمہارے حالات کا کوئی مفلس نہیں ہے یہ مجاہد کی زندگی ہے جس طرح مجاہد سفر کے اندر رہتا ہے کوئی در گھر باب نہیں اس کا ہوتا کوئی کھانا بھوک کچھ نہیں ہوتا پتے اس کی غزار بن جاتے ہیں گندے پانی پی کر وہ مجاہدوں کی طرح جانوں کے ساتھ لڑتا ہے یہی ہماری زندگی ہمیں نہ بھی لے صاف پانی ہم بھوکے بھی مریں گے پڑے ہم پر سارے اور ہم ٹوٹ پڑے ہم کہتے آؤ اور جیسے امام حسین نے آخری وقت میں کہا کہ اے تلوارو آجاؤ جیدیوں کی تلوارو اگر میرے منے سے اسلام بچتا ہے تو کس جاؤ اس جسم کے اندر بن جاؤ حسین بطولے باشوا پنہ شاؤ عزیز اور ماؤ اپنے بچے جنہوں جو اپنے پیٹوں کے اندر تلواریں لے لے مر چاہیں اس پاکستان کے لیے پھر تم لوگ حسین کی طرح کی طرز زندگی پر آ سکتے آپ کو فرقہ والیت کے اندر مبتلا کرنے والا بدماش میڈیا اور آپ اس کی حمیتوں کے اور دیکھتے ہیں اپنے بچے کو گھر ہمیں لاکر دیتے ہیں آپ نے جو فیصلے آپ کے اسلاف نے آپ کے بزرگوں نے آپ کی امیوں نے آپ کی دادیوں نے آپ کے بزرگوں نے آپ کے پردادوں نے جو فیصلہ لیا وہ سچا ویصلہ تھا ان کی رہوں میں حلال خون کا حلال زامیہ کی اولاد نہیں تھے وہ ان کی ماں نے نکاح کیے تھے ان کے نکاح فارم نہیں چاہیے تھے ان کو وہ صالحی کے مجمع میں نکاح ہوتے تھے وہاں دعائیں ہوتی تھیں کی تھی قاسم نوٹسوی نے کسی وقت دعا کی ہوگی کسی احمد رضا خام ریلوی نے دعا کی ہوگی شاہ شرف علی تھانوی نے کی ہوگی مولانا دلدار علی نکوی نے کی ہوگی وہاں پر دعا مولانا عبدالجبار قدوی جو اللہ کے بڑی دے وہاں بھی اس نے دعا کی ہوگی کوئی تو تھا آج شاہ شاہ اسماعیل شہید اپنے علم کے باوجو یہاں پر مر رہا ہے مجھے سید احمد شہید کی وہ آواز آج تک کہتی ہے جو آج نے جب آپ نے وہاں سے خانکا سے نکلے لیا دریا کے کنارے تو پگڑی اتار کے زمین پر رکھ لیا اور اس طرح بھی مٹی میں خاک ملایا اس طرح بھی ملایا کہ اللہ سید احمد شہید کا یہاں بڑا نام ہے نسلوں سے یہاں بیٹا ہوں تیرے گھر کے سانے اور لوگ میرے ہاتھ مات چونتے فتو ہاتے لیتے لیکن میں نے احمد شہید نے دیکھ لیا یہاں پر اللہ کا نظام نہیں ہے ڈلی کی مسجد کے اندر گوڑے بندی اللہ کو کافروں نے رجیس سنگھ رہے مسلمان نہیں دیا سکتا میں نکل جاؤں گا اپنے بیوی بچوں کو لے کے مر جاؤں گا میں دنیا دنیا گھوم جاؤں گا شادی مجاہد ہو گئے پھرے وہ آپ کو اور انہی پتھانوں نے گلداریاں کر کے جو پھٹھان اس وقت ملک کو برباد کرنے تو نہیں انہی پھرے گلداریاں کی شادی کا مقام بتایا کہ اس جگہ پر سارا کافلہ بیٹھا ہوا ہے وہ اور لا کر انہوں نے رات کو شب خون مارا سب کو شہید کر گئے مسلمان مجاہدین کو تحریک تباہ ہو کے رہ گئے لیکن جب اللہ کو وہ رونا یاد آیا کہ سید احمد شہید چاپو نکرا تھا بالا کوٹ کے لیے اور شاہ اسماعیل اتنا علم رکھنے کے بعد تو اپنے سار پر ٹوکری گنے کی لیڈ کی مجاہدوں کی انکھاؤ تھا کہ بھینکا کرتا تھا اتنا علم تھا میں تجھے کس طرح مگن جاؤں یہ نہ سمجھے یہ کہ پاکستان ایسے مل گیا ہے یہ آپ کے بڑوں کی قربانیوں سے پہلے فیصلے کر لگے اس عمد نے کہ پاکستان اب سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے ایک واحد دوست ذہنی واحد دل کہ یہ صحیح بنائے بس کچھ بھی کہہ دو یہ صحیح بنائے کوئی فیصلہ تھا ہو گیا اب یہ صحیح بن گیا یہ جگہ ہماری ہے ہم نے اس کو develop کرنا how to develop it this is question this is not question it should be done it has been done قائد عظم سے جب کسی نے پوچھا کہ خدا تو اسے پوچھے گا what have you done that time I will say him I done Pakistan میں خدا کو کہوں گا I done Pakistan کہتا خدا اسو کے مجھے کیا کہے گا انگریسی زہن تالہ ویسی اپروش نکالی گی God will say to me خدا مجھے کہے گا well done Mr. Jenaaf well done تم نے تو بہت اچھا کام کر کے دکھایا Mr. Jenaaf جو فیصلے Mr. Jenaaf حمد علی جناہ نے لے لیے وہی جہر آپ کے فیصلے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں اور آپ کے بزرگوں نے ووٹ ڈال کے 1940 میں بیعت کی تھی اس کے آگ پر ہم قراد دادے پاکستان انگریزو اس کو ملاد نے اور پرطاعت نے اچھانا ہمارا تو اسوں کے جریدہ ہی کوئی نہیں تھا کئی مسلمان پاکستان چاہتے ہیں قراد دادے لہور منظور ہوئی تھی اور مسلمان نے اپنا فیصلے لے لیا جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر پاکستان مر گئے آپ وارٹن کے اندر کٹی پٹی لاشی آئی عورتوں کے عمرت سار کے اندر ننگے ناچھتیاں کٹ کر وہاں پر کہ عمرت سار سے آئے لوگوں کو پوچھو تو صحیح وہاں پہ کیا ہوئی لدہ ہانا کے اندر میں دادا جی بتاتے ہیں آخری ٹرین تھی مسلمانوں کی کٹی لاشیں وہاں پڑی تھی آپ اپنے گارے جھوڑ چھاکے ان کی شعبے گور وخفن آگئے مسلمان کبھی اپنے بزرگوں سے سنے تو صحیح آپ کے ساتھ ہوا کیا آپ کی نسلوں کے ساتھ یہ حرام زادے ہندو اور یہ سکھ جو آپ کے آپ کے ککلیاں ڈالتے ہیں یہ کبھی آپ کے بنیں گے جنار نے جب فیصلہ لیا وہ فیصلہ تعید الہی تھا اور اسے حسین احمد مدنی کو خواب آئی خواب اس نے کہا جو مخالفت کرتا تھا لوگوں نے پوچھا حسین احمد مدنی بتائیں مریض نے پوچھا پاکستان کا فیصلہ ہو گیا حضور نے مجھے بتایا خواب میں آکھا کہ حسین احمد مدنی فیصلہ ہو چکا یہ پاکستان اب بند کے رہنا کہتا ہماری کیا مخالفتیں رہیں بعد میں دیو بند کو 1953 میں آگ لگا جی بندے موار تکے وہاں پر کہنے لگے ہاں پاکستان بننا چاہیے اٹھ کے ابو القرام عزاد نے پارلیمنٹ میں تقریب کی مسلمانوں کے حق میں انہوں نے کہا چک پر جا اگر تجھے یہی مسلمانوں کے حقوق چاہیے پاکستان چلا جا وہاں پر یہاں تیری کوئی جگہ نہیں رات ہی دماغ کی شریعان پھٹی اور اس کے بعد وہ مر گیا کیا ہوا یہاں پر آپ نے آپ کی کیاتوں نے جنہوں نے قائد عزاد کی مخالفتیں کی ان کا انتیجہ کیا نکلا ملک کو دو ٹکڑے نہ کریں آج بھی اس کے نام پر کتابیں چھپتی ہیں سیمینہ رہتے ہیں اور جی ابو القرام عزاد نے یہ کہا وہ کہا رسول اللہ نے کیا کہا رسول اللہ نے کہا کل یا یا کافروں ابو القرام عزاد کہ خدا نے کہا کل یا یا کافروں آپ اس سے سیکھتے ہیں دین دین سیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جنہ سے دین سیکھنا ہے آپ نے نہ اپنے اکبار سے دین سیکھنا ہے نہ اپنے ابو القرام عزاد سے دین سیکھنا ہے نہ حسین عبد مدی سے آواز آتی چودہ سو سال پہلے سے گمد خضرہ سے ننبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آوازیں سن مسلمان وہ ہی تیز میں سے مسلمان ہے کل انکن تم تو حبون اللہ فتح بیونی حبیب کم اللہ ان کو بتانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے اس کی خدا اسی کا ہوگا اس کی سائٹ پر کھڑا ہو جائے گا جو تیری تباہ کرے گا اس سے ہی خدا پیار کرے گا آپ یہ تباہ کریں گھروں کی نظریات لیں گا نظریات کو چھوٹا موٹا مسئلہ آپ کو اربانی زبا کرنی یا نہیں وہ تو کوئی بات اختلافی ہوئی کافروں کے ساتھ جینا مرنا ہی نہیں ہے رسول اللہ نے پیسرہ کیا اب آپ کی ظالم سے پوچھتے پھتے ہیں اگر آپ فتوہ لیتے ہیں تو کافروں کی شکل جا کے شامل ہو جائیں گے مولانا ابو حدیبار احمد اللہ سے کسی نے پوچھا ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھیں کیسے کرتا ہے کیا اس کے دعویٰ کی دلیل آپ نے فرائے جو دلیل مانگنے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیا دلیل کی ضرورت بات سیدھی ختم ہوگی کیونکہ وہ کافر ہے نبی نے کہا نہیں آنا وہ سیدھی اس سے دلیل لینے والا ہی کافر ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ آپ کیوں پوچھتے لوگوں سے کیا آپ کو تبدی زندگی کافروں کے ساتھ گزار جن کافروں مشکوں ظالموں بت پرستوں نے آپ کے نبی کو نکالا وہاں سے ہجرت کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بے گھر کر کے نکالا آپ کو کیا بتا آپ کے نبی اس وقت اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اپنی سواریاں نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی مر گئی آپ کی چچا آپ کا کوئی رہا نہ گیا پیچھے والی حضور کے گلے کو گھونٹ دیا گیا کانٹے بچھائے جاتے رہے لوگ پتھر مالے نبی پاک کو اوہے آپ کو بتایا آپ نے اپنی نبی نے کس طرح حجرت کی رات وہاں سے حضور دیکھ لے مسلمانوں کو دیئے گا اپنے نبی کی حجرت کو جن کافروں نے آپ کے نبی کو سہانتی لینے لیا یا اس کی اپنے گھر کے اندر ان کافروں کی روحانی اولاد آج آپ کو سہانتی لینے لیا کہ یہ وہی بچ پرستہ ہیں یہ کافر آپ کے ملک کے اندر کبھی کہیں تو محکے کراتے کیا کر لے فوج بچاری کس طرح کیسے آپ کے اندر ہی لوگ بکے ہوئے ہوتے کتنے بچارے رہیل شریف اپنی سب طرح کرے نواز شریف کیا کر لے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ گوڑ گورننس دکھائیں تاکہ لوگ ہمیں پھر بوڑ دے ہرام آئیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوتا رہے لوگ تو یہ جو بندہ چاہتا ہے میری فیکٹری زیادہ چلے مال بکے زیادہ اندر آئے گی مجھے پھر لوگ اگر وہ کرپٹ ہیں تو ان کو چاہیے زیادہ گوڑ گورننس کریں نہیں یہ آپ کو اس طرح دی سٹیبل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے یہ حکومت کی ناکامیہ نہیں یہ تمہارے عزموں کے اوپر ان ظالموں کی تلواروں کی زد ہے پرداش کرو اپنے جسموں پر جیسے خالد اس وقت مرا جب اس کے تن پر ایک بھی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جس پر کوئی تلوار یا زخم کا نشان نہیں تھا اس طرح خالد بن ولید مرا تم خالد بن ولید ہو یا خالد جانباز اکبال نے اس وقت کہا تھا یا قوت حیدری یا حضرت علیہ یا یا خالد جانب اس طرح جانبے دو کوئی بات نہیں مشکل حلات آ جائے طفان آ جائے بچے کام پر نہ لگے آپ کی روٹی روزی تنگ ہو جائے لڑکیوں کے رشتے لوگ نہ لیں گھر بسیدہ ہو جائے گر جائے نیرہ نہیں بنا ابھی تک کیا پریشانی ہے مسلمان بچوں کو پریشانی نہ اپنے نبی کا دین کا جھنڈا تو ابھی تک تھام کے رکھا ہوا ہے آپ نے آپ اپنی صدا کو دیکھیں آپ کہاں پر ہیں آپ شہباز سے شہباز سے خراب کر گئی شہین بچے کو صحبت اعزاب اقبال کہتا کوئوں کے سادر جب بعض کا بچہ پھرے گا تو بچہ خراب ہی ہونا ہے جب تم نے کافروں کے ساتھ پھرنا پھرانا ان کی طرز زندگی پر زندگیاں گزارنی تم نے خراب ہی ہونا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے خراب کر گئی شہین بچے کو صحبت اعزاب تمہیں بری صحبت ملی تم شہین بچے تھے شہین بچے اور فضاؤں کی امبر نہیں ہے نشیم من تیرا کسر سلطانی کے گمبت پر اقبال نے کہا تیرا رہنے گا تیرا یہ گھاری نہیں بنتا اچھا گھار تیرا کوئی گونسلہ نہیں ہے تو تو ٹوٹے پھوٹے پہاڑوں کی اندر وہیں پہ کہی رہتا ہے سخت چیز پہ رہتا ہے سخت جان باندھا نہیں ہے نشیم من تیرا کسر سلطانی کے گمبت تو شہین ہے بچے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آپ کو مشکل زندگی گزارنی محمد علی جناح دے گیا بلکل سچا پکا آپ کو دے گیا اسی پہ ہم قائم ہیں جو آپ کے اسلام نے اپنے بزرگوں نے شرم و حیار خونوں کے ساتھ لکیر کھینٹی لہا واقعہ بارڈر پر اب تو بارڈر کی لکیر ادھر تو جا سکتی ہے ادھر نہیں آسکتی اب بارڈر کی لکیر ادھر اب تو جا کر قلعہ دلی کا اکھتا ہوگا لاہور کا نہیں ہنا پڑے گا آپ کیا بات کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے خوش خبری سن لیں آپ حضور نے فرمایا بجبر یا بتسلیم کسی شخص کو بھی اسلام کو ایک دفعہ غلبہ پوری دنیا میں آصل ہوگا چاہے وہ بالوں کا بنا خیمہ ہو چاہے مٹی کا بنا خیمہ ہو یہ ہندوستان ایک دن یہاں اسلام کا مرکب بننا ہی بننا ہے میرے نبی نے کہہ دی اب آپ بات ختم اس کے بعد نہ میں بات کروں نہ کوئی اور دامشور یہاں پر بات کریں آپ بارڈر کی لکیر ادھر لے کرانا چاہتے ہیں آپ بارڈر کی لکیر آپ کی ادھر کی ہے بڑھائیں اس لکیر کو اور بڑھائیں دشمن آپ کو دکین رہا ہے ایک زور وہ لگاتا ہے جیسے وہ رسا کشی ہوتی نا ایک وہ لگاتا ہے ایک آپ لگائیں زور کریں اپنے بچے دینے نبی اللہ علیہ السلام کو عالم دین بنائیں اپنے بچوں کو ان کو ٹیکنالوجی سکھائیں ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ تم نے اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر اچھے بینکس کس طرح بننا ہے تم نے ان کو سکھائیں لیکن مسلمان کے بچے بن کے کافر کے بچے اُکی ترقی نہیں بننا تم نے یہ اصل میں رہا ہے آپ کا فیصلہ تین قوموں نے اس وقت فیصلے لیے اس صدی کے اندر انیس صدی کے اندر آخر تین قوموں نے فیصلے لیے عرب نے فیصلہ لیا وہ وہیں پر جا کر گر گیا جہاں سے چلا تھا باوجود کے دین اس کے گھر سے اٹھا تھا ترکیوں نے فیصلہ لیا وہاں پر ڈکٹریٹر شپ کے اندر پھر ڈکٹریٹر شپ ہی بادشاہت کے ذریعے امپیریلیزم کے بعد ڈکٹریٹر شپ آگئے ایک فیصلہ پھر تم نے لیا جو فیصلہ تحجدوں میں ہوا جو فیصلہ اس وقت شب گزاریوں کے اندر ہوا جو آنسوں کے ساتھ ہوا جو خون کی لنکیریں کھینچ کر ہوا جو ماں نے اپنے دلی کے چاندنی چوک میں اپنے جہیزوں کو آگ لگا کر کیا جو آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی اسمتوں اپنی حیاؤں اور اپنے بچوں کے خون سے کیا اپنے پیٹوں کو چاک کروا کے ان میں سے بچوں کو نیزوں پہ چڑھا کر کیا ماں نے کہا فیصلہ دوں گی پیٹ چاک کر بچہ آسمان پہ چڑھا رہے میں فیصلہ دیتی ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کی بندی ہوں باپوں نے تیسلے دیئے کہ کٹ گئے ہمارے سر اپنے آدھے سر کو پکڑ کے بندہ اس طرح سر حد پا رہایا اور اس نے اس وقت جب دیکھا پاکستان کو گر گیا اور سر اس کا کٹا ہوا ڈرن گیا آپ کو کیا پھتا پاکستان کی ساتھ کیا ہوا اپنے بچوں کو داستان بتائیں آپ اس میڈیا کے پیچھے رہ کر اپنے سارے افسوس میرا یہ خطبے اسی طرح ہی کہتے ہیں جس بات میں مسلمان اکل چھوڑ دو اکل ہے یار ہے سو بیس بنا لیتی وہ یہ کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے نہ ان کے علم کے چیلنج کاشف علی نے اپنی عمر پچیس سال گزار دی مجھے پتا ہے کیا پڑنا ہے کیا نہیں پڑنا مخالفت کا اور تائید کر سب کا پڑتا ہوں کیا انگریزی ہو دی مجھے پتا نہیں عمر گزار دی میں نے انہی کاموں کے اندر استادوں اور علماء کی جوتیاں سیدے کرتے ہیں ہمیں ان سے زیادہ پتا ہے یونیورسٹیوں میں جو بیٹھیں اور قدے جو ٹی ویوں پر آ کر باتیں کرتے ہیں ان سے زیادہ الحبداللہ علمہ اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور تفیر ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حضور علیہ السلام آج کیا چھپو بیٹھیں اللہ کو پتا ہے میرے نبی کے دین کے لیے کام کرتا ہے ہمارے ذہن اس طرح کے کھول دیتا ہے نہ بھی ہم نے چیز پڑی ہو ایک دم سے فلیش ہو جاتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ بات اس طرح کی غلط ہے میں اپنے اللہ کی اب کیوں نہ ہم شکر اللہ کر دے اس لیے آپ لوگ اپنے لیے فلی انرجیٹک ہو جائیں یہ وطن آپ کا وطن ہے یہ آپ کا اپنا وطن ہے چھوڑ دے ان کی بیسوں کو بس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ و آخر دوانا الحمدللہ